اسلام علیکم ایری ون آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ کون سا موسٹرائزر لگائیں کون سا موسٹرائزر ہماری ڈرائی سکن کے لیے اچھا ہے یہ جو موسٹرائزر بنائیں گے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے اسے آپ میک اپ کرنے سے پہلے بھی اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں بہت ہی جلدی بننے والا اور بہت ہی اچھا موسٹرائزر ہے یہ سب ہی نیچرل چیزیں ہیں کیا چیزیں ہم یوز کرنے والے ہیں ہمیں اس پر ٹرسٹ ہے کون سی چیز کیا کام کرے گی ساری چیزوں کے بارے میں میں بتاؤں گی تو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو ایک صاف سا برطن لے لیں اور سب سے پہلے اس کے اندر کسی بھی کمپنی کا ایلویرہ جیل اس کے ایک یا دو چمچ لے لیں ایلویرہ ہماری سکن بالوں اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس کے سکن پرابلمز کو منٹوں میں دور کرتا ہے آفٹر بات آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کی باڈی بہت ہی سوفٹ اور سمود ہو جائے گی دوسرا انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہے گلیسرین گلیسرین ہماری سکن کو سوفٹ رکھتی ہے اسے لگانے سے چہرے کی جھوریاں فائن لائنز بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں تیسری چیز میں لے رہی ہوں بادام کا تیل بادام کے تیل کے بدلے آپ کیا یوز کر سکتی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی بادام میں وائٹمن ای ہوتا ہے یہ کھانے میں تو بہت فائدے دیتا ہی ہے اس کا آئل بھی ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اب باری آتی ہے چوتھے انگریڈینٹ کی جو کہ ہے وائٹمن ای کے کیپسولز یہ ہماری سکن کو ڈرائے ہونے سے بچاتے ہیں اور سکن میں گلو لاتے ہیں سکن کا کلر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن اسے صاف ستھرا رکھنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہماری سکن کا صاف ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کے اندر دو سے تین کیپسولز وائٹمن ای کے ایڈ کر لیں گے یہ کیپسولز آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ آلیو آئل بیبی آئل یا ناریل کا آئل بھی استعمال کر سکتی ہیں اب اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور جو چیزیں ہمیں ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہی تھی ان کو مکس کرنے سے وائٹ کلر میں آ جائیں گی آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے وائٹ کلر میں جب تک نہ آ جائے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے ڈرائی سکن والے اس کو یوز کر سکتے ہیں جن کی بہت ڈرائی سکن رہتی ہے گرمیوں میں بھی اور جن کی سکن آئلی ہے وہ اس کے اندر آلیو آئل یا جو میں نے اس کے اندر بادام کا تیل ایڈ کیا تھا آپ وہ سکپ کر دیں اس کو آپ اس کے اندر ایڈ نہ کریں اور باقی چیزیں جو انگریڈینٹس ہیں ان کو آپ ایڈ کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی بلکل موسچرائزر کے جیسے آ جائے گی یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اسے کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اسے کسی صاف جار میں آپ نے سٹور کر کے رکھنا ہے مجھے یقین ہے اور آپ اسے فانڈیشن لگانے سے پہلے بھی اپنے فیس پر اپلائی کر سکتی ہیں پیروں کی ایڈیوں پر بھی لگائیں آپ کے بہت سوفٹ ہو جائیں گے اسے ائر ٹائٹ جار میں آپ کئی دن تک رکھ سکتی ہیں میں اس کو اپلائی کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اسے بلکل بھی آپ کی سکن پر آئل نہیں آئے گا فیس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اگر فیس پر اپلائی کرنا ہے تو اس کو واش لازمی کریں یا آپ نہانے کے بعد جب آپ بات لیں تو اس کے بعد اس کو فل باڈی پر استعمال کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ